مزدل بھارت کی سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری بھارتی فوج کے رکھ چکری، سری کوٹ، ڈھنیال اور بروا سیکٹر پر بلا اشتیار فائر بھارتی گول آبادی سے دو سارا بچہ شہید آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا پارک فوج کی بھارتی اشتیار انگیزیوں پر بھرپور جوابی کارہوائی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا پارک فوج کا تربیتی مشاق تیارہ گزرات کے قریب گر کر تباہ حادثے میں انسٹرکٹر پائلٹ میجر عمر اور لیٹننٹ فیضان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق تیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا تیارے کو گزرات کے قریب حادثہ پیش آیا میجر عمر کا تعلق گزرات جبکہ لیٹننٹ فیضان کا تعلق کلر قہار چکوال سے تھا پوری دنیا میں کرونا نے پنجے کار لیے ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار سے بڑھ گئی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اٹھارہ لاکھ تریپن ہزار پانچ سو تیران میں ہو گئی امریکہ میں سب سے زیادہ ہلاکتیں تعداد بائیس ہزار ایک سو پندہ تک پہنچ گئی اٹلی میں انیس ہزار آٹھ سو انیان میں سپیر میں سترہ ہزار دو سو نو فرانس میں چارمہ ہزار تین سو تیران میں برطانیہ میں دس ہزار چھے سو باوک اور ایران میں چار ہزار چار سو چوہتر جرمی میں تین ہزار بائیس افراد پائلس پر چکا کرونا کے پاکستان پر وارچاری چوبیس کھنٹوں میں مزید پانچ افراد جام بحق مرنے والوں کی تعداد تیران میں ہو گئی پانچ ہزار تین سو چوہتر افراد متاثر پنجاب میں دو ہزار پانچ سو چرانمے کیسز ریپورٹ سندھ میں ایک ہزار چار سو گیارہ غیب پختونخواہ میں سات سو چوالیس بلوچستان میں دو سو تینس گلگل بلوچستان میں دو سو چوبیس اسہام آباد میں ایک سو آئیت تینس اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد چالیس ہو گئی ہے مرنے والوں کی تعدادت کے لئے دو دیویلپنگ ورلڈ اور مرنے والوں کی تعدادت کے لئے دو دیویلپنگ ورلڈ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی صورتحال میں ترقیق و پذیر ممالک نے لاؤگڈاون کی وجہ سے بھوکے مسائل سے بھی نمٹنا ہے ترقی آفتہ ممالک وائرس کی روک تھام سے معیشت سے نمٹ رہے ہیں ان کا ردیعمل مختلف ہے پاکستان میں آج ہرب ڈالر تک کا ریلپ پاکٹ فراہم کر سکتے ہیں اتنے وسائل نہیں کہ صحت پر زیادہ خرش کر سکیں وزرعظم عمران خان کا بین القومی کمیونٹی سے خیطہ وزرعظم عمران خان کی ذہن سزارت قومی رابطہ کمیڈی کا اجلاس آج ہوگا وزرائے آلہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے کرونا وائرس کی صورتحال کا جائز علیہ جائے گا جاکٹر زفر مرزا کرونا کی صورتحال سے آگاہ کریں گے لوگ ڈاؤن میں نرمی یا سختی کرنے پر مشاورت ہوگی غریبوں کے رلیف کے لیے اٹھائے گا اقدامات کا بھی جائز علیہ جائے گا وزرعظم نے پیر کو حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس بھی طلب کر دیا حضرعظم امران خان کے احساس کفالت پروگرام کے تحت مولد بھر کے مستحقین نے امدادی رقوم کی فراہمی کامل چاری شہر شہر قواتین اور مرد گھر چلانے کے لیے امداد لینے کے لیے پہنچ گئے کسی شہر میں کرونا وارث کے بھیلاو کو روکنے کے لیے امدادی سینڈرز پر بہتری انتظامات کسی شہر میں حجوم اکٹھا ہو گیا کھانے پینے کی اشیاں کی کھلے آم فروخ کرونا وارث کے بھیلاو کا خدشہ موجودہ صورتحال میں اکیلے بیٹھ کر فیصلے نہیں کر سکتے بغیر سوچے سمجھے لوگ ڈاؤن کا الزام بے بنیاد ہے مجھے لوگوں کی زندگیاں اتنی ہی عزیز ہیں جتنی اپنی مزرعال حسن مراد علی شاہ کی میریا بریفنگ بولے روزانہ کی بنیاد پر کرونا ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم نے احتیاط کے پیشن از اف سکول، شاپنگ مال، سپارک، سینٹر سیڈی با سروس بند کی وائرس اس وقت کا ختم نہیں ہوگا جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے خدشے پر کراچی میں مختلف علاقے جوزوی طور پر سیل گلستان جوہر ملینئن یوسی اکیس گلشن اقبال ٹاؤن ڈسٹرکٹریز گلزار ہجری، ڈالمیا کی پندھرہ گلیاں اور راشد منحاس روڈ سے نیشنل سکیڈین جانے والی سڑک، رکاوٹیں اور شامیانے لگا کر سیل کر دی گئیں کسی شہری کو آنے اور جانے کی اجازت نہیں، انتظامیہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں پولیس کا بہت سن حکومت کے خلاف جھوٹ بولا جا رہا ہے، وزیراعظم نے کرونا وائرس کو کتنا سیریس لیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، رش لگا کر رقم دی جا رہی ہے اس سے کرونا وائرس پھیلے گا، گورنر راج والی کہانی ختم ہو چکی گرمہ گرمی جان بوجھ کر کروائی جا رہی ہے، یہ اپنی کارکرجگی بتائیں راشن تقسیم کا جو نظام بنایا وہ کسی صوبے نے نہیں دیا سعید غنی اور ناصر شاہ کی پس کانپنٹس آئی ایم ایف اور ملک بینک کے سولہ اپرل کو ہونے والے اجلاس مقرز ادائی کی دو سال کے لیے مؤخر کیے جانے کا امکان ریلیف پیکج کے اعلان سے چھہتر ممالک مستفید ہوں گے فیکس سالانہ آمدن کم ہونے سے پاکستان اور نائجیریا بھی ریلیف کے اہل پاکستان کے ذمہ پیرس کلب ممالک کے گیارہ آشاریہ چھائرہ دالر واجب الہتا ہے کرونا وائلس سے جنوبی ایشیا کو زیادہ خطرہ وولڈ بینک نے خبردار کر دیا وولڈ بینک کے ریپورٹ کے مطابق پاکستان، بھارت، منلہ دیش اور افغانستان کرونا کا اگلا حدف ہو سکتے ہیں جنوبی ایشیا میں بدترین معاشی وہران کا خدشہ ہے چالیس سال کی بدترین معاشی گرامت کا امکان ہے لاؤگ ڈاؤن سے مامور کی سرگنیاں مواطل لاکھوں افراد بے روزکار ہو چکے معاشی ناہمواری بڑھ رہی ہے کرونا وائلس کا شکار برطانی عزرعظم بولیس جانسن لندن کے ہسپتال سے لس چارچ ترجمان ٹینڈ ڈاؤنگ سٹریٹ کے مطابق برطانی عزرعظم ابھی کام شروع نہیں کریں گے مزید آرام کی ضرورت ہے بولیس جانسن کو ابتدائی چیک اپ کے بعد ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا حالت بگڑنے پر آئی سی او میں بھی داخل رہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے نجی تعلیمی اداروں کی دانب سے فیسوں کے بیس فیصد کورٹی کا نوٹفکیشن مواطل خرمے کی استعداد مسترد کر دی یہ عدالت نے نجی سکورٹ کی فیسوں میں کمی تاکیز پیرا کو مجھرا دیا در خواست میں وفاقی انظامت تعلیمات اور پیرا کو فرید بنایا ہے موسیقی 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 کرونا سے جڑنا نہیں لڑنا ہے عالمی وبا کے خلاف جن میں کابرل ٹی وی قام نورکہ اور سلطنت کے ساتھ دنیا درمے کرونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روپنے کے لیے اپنے پیغام کے مختصر ویڈیو بنائیں ہمیں بھیجیں کابرل ٹی وی انشاء کریں اور تحریک انصاف کے رحمہ علیم خان کو پنجاب کابیرہ میں دوبارہ شامل کرنے کا فیصلہ ثابت سینئر وزیر پنجاب علیم خان آج گورنر ہاؤس لا ہال میں حلف اٹھائیں گے علیم خان نے مزر اعظم اور اسپان گزگار سے الگ الگ ملاقاتیں کی تھی علیم خان نے نیب کیزمی گرفتاری پر وزارت سے استیفہ دے دی گئی موسیقی 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 موسیقی